موسیقی سنگٹھن سے بدروہ نہیں ہے یہ تو سنگٹھن کی جو مول بھاونہ تھی جو مشال ہم نے تین سال پہلے جلائی تھی جن باتوں کو لے کے ہم آگے چلے تھے اسے جندہ رکھنے کی کوشش ہے ویسے باغی شبد اچھا آپ نے بتایا اس کے الگ لگ معنی ہوتے ہیں کئی بار نیگٹیو ہوتا ہے اور اٹھالہ اور ستاون سے ہم جانتے ہیں کہ باغی ہونا بہت سندر شبد بھی ہو سکتا ہے تو وہ یاد ہے سچ کہنا اگر بغاوت ہے تو سمجھو ہم بھی باغی ہیں اس معنی میں اگر آپ باغی کہہ رہے ہیں تو ہیں آگے کیا کریں گے اس مشال کو آگے لے کے چلیں پچھلے دو تین دن سے جب سے فیصلہ آیا ہے یہ سب گھٹنائیں ہوئیں سکھ شبد تھے دھکے میں تھے سندھ تھے شروع میں تو سب لوگ پھر اس کے بعد سب ساتھیوں سے جو دلی میں ملے ہیں ان سے بات کر رہے ہیں لیکن خالی دلی کے ساتھیوں سے نہیں تمام طرف سے سمواد آ رہے ہیں دیش کے چاروں طرف پارٹی کے پدادکاری ساتھی فون کر رہے ہیں سندیش دے رہے ہیں سمرتھک ہر طرف سے فیس بک ٹویٹر ای میلز بار آ گئی ہے اور کل ملا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے یہ سندیش مل رہا ہے لیکن ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرنا چاہتے ہیں کسی چھوڑنا نہیں ہے عام آدمی پارٹی کو چھوڑنا نہیں ہے اس آندولن کو جس بھاو کو لے کے چلے تھے اسے چھوڑنا نہیں ہے ختم ہو گئی عام آدمی پارٹی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ساتھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس مشال کو لے کے چلے تھے مشال کو چھوڑنا نہیں ہے گھر جا کے بیٹھ نہیں جانا کہ چلو بھئی نکال دیا گیا آپ جا کے کتابیں لکھتے ہیں کتابیں پڑتے ہیں ایک اس کا وچار ہے عام آدمی پارٹی کا اور ایک عام آدمی پارٹی کی اصلیت ہے میں مانتا ہوں میں قبول کرتا ہوں کہ ہماری اصلیت اس وچار اس سپنے سے چھوٹی رہی اور پسٹے دو چار دن میں تو بہت ہی چھوٹی دکھائی دی ہے لیکن وہ وچار قائم ہے اور اس وچار پہ چلنے کے لیے ایک سنکلپ کے لیے تیار کے ساتھ آدرش کی بھاونہ کے لیے چلنے والے ہجاروں ہجار کارکرتہ کھڑے ہیں اس لیے ذمہ واری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ اس یاترہ کو جاری رکھیں تو یہ یاترہ جاری رہی ہے تو کیا وہ بس عام آدمی پارٹی ہوگی کہ پرشاند بھوشن اور یوگندر یادف کی ایک نئی بس چلے گی اگر کیول پرشاند بھوشن اور یوگندر یادف کو نکال دیا جاتا ہے اور پارٹی میں بہتر لوگ کام کر سکتے ہیں کا پارٹی بہتر طریقے سے کام کر سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے چلنے دیجئے پرشاند بھوشن اور یوگندر یادف اگر اس میں خاد بن گئے اور پودا سندر بن رہا ہے پھول اچھے کھل رہے ہیں تو کیا دکت ہے پر اگر پوری پارٹی میں ہی ایسی کسی جگہیں ہی نہ بچی اگر پرشاند بھوشن اور یوگندر یادف ایک مثال بنے خبردار آگے سے کسی نے ایسا کچھ کیا تو نہیں تو تمہاری یہ حالت ہوگی تو ہوئی آپ لوگ مثال اگر ایسا ہوتا ہے یہ سب ساتھیوں کو طے کرنا ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو پربھاوت کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا کے کندر میں ہوں جو میرے ساتھ ہوا ہے دنیا میں سب سے خراب چیز ہوئی ہے میرے ساتھ ہوا ہے سب کے ساتھ ہوگا ایسا نہیں باقی سب لوگ فیصلہ کریں اگر ایسا ہوتا ہے سب کو محسوس ہوتا ہے تب وہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ پارٹی کسی میرے جیسے پانچ ساتھ نیتاؤں کی پراپرٹی تو ہے نہیں نا یہ بہت عدبھت آندولن سے نکلیوی پارٹی ہے اور اس آندولن کی بھاونہ کو بچائے رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کے سمباد کرنا چاہتے ہیں میں سمجھ ہی نہیں پا رہا آپ کیا کہہیں ایک ہوتا ہے پارٹی کے بہتر رہ کے آندولن کرنا دوسرا ہوتا ہے اپنی پارٹی بنا کر ایک نیا آندولن شروع کرنا جس میں جس سوچ جس وچار کے ساتھ بیام آدمی پارٹی کھڑی کی اس کو آپ آگے بڑھانے کی کوشش کریں آپ چاہتے کیا ہیں تیسری چیز ہوتی ہے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے سمباد کرنا دو ہفتے کے اندر ہم دیش سے تمام طرف سے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں کہیں دلی ہریانہ کہیں بلائیں گے اور سب کے ساتھ یہ سوال رکھیں گے اس سوال کا اتر میں کیوں دوں کیونکہ اگر میں کرتا ہوں اس کا اتر ریفرینڈم ہو جائے ریفرینڈم ایک بڑی چیز ہے میں تو سمپلی کہتا ہوں یہ میں اس چیز کا اتر دے دوں جس پہ افیکٹیڈ پارٹی ہے جس کو نکالا گیا ہے میں کر دوں اس میں کہیں نہ کہیں اہم کا ایک چیز رہتا ہے یہ چیز آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو ملاقات میں آپ کو بچ سنکھیا کتنی ہے اس وقت پتہ نہیں سنکھیا کا معاملہ نہیں ہے فیلحال تو پارٹی کے کارکرتہ دیش کے کونے کونے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دلی کی ریجنل پارٹی بنانے نہیں آئے تھے تمیل نادو سے کڑا کے کس ہردی میں آکے ہم نے کیا تھا پی ایسی نے کہہ دیا کہ ہم نیشنل پارٹی بننے کی دشاں میں قدم اٹھائیں گے سٹیٹ اکائیوں کو مضبوط کریں گے بوت لیول تک جائیں گے جو آپ کی مانگیں تھی وہ تو پی ایسی کی بھی گپتی آئی وہ میں نے پڑھی بھی اگر پارٹی کے کارکرتہوں کو لگتا ہے کہ پارٹی میں راجیوں کی سوائتتہ کی مانگ پارٹی میں وولنٹیر کی آواز کی مانگ پارٹی میں مریادہ کی مانگ پوری ہو گئی ہے تو پھر پشاند برشن جوگین جیادو کی نکلنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور اس مشال کو آگے لے کے چلنے کے لیے کوئی اور راستاک تیار کرنا چاہیے تو وہ فیصلہ کریں گے میں نہیں جانتا میں جانتا ہوں جو نہیں ہونا چاہیے ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ پسلے دو تین دن سے بہت ہو رہا ہے کہ کورٹ کا چہری میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں ایلیکشن کمیشن میں جائیں یہ بات سچ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے بہت اسمبیدھانک ہوا ہے جو میٹنگ بلائی گئی جس طریقے سے وہ اسمبیدھانک تھا کون لوگ آ سکتے ہیں کون نہیں آ سکتے اس میں سارے پارٹی کے نیم توڑے گئے صحیح لوگوں کو باہر رکھا گیا غلط لوگوں کو اندر بلائے گیا ووٹ کون دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اس میں سمبیدھان کا اولنگن ہوا اسی جانے سے آپ کو چاہید آپ کو اس بات کا احزاز ہے کہ اسی جانے سے کچھ ہوگا نہیں کیونکہ اتنے لوگ گئے ہیں اسی کبھی بھی کسی پارٹی کے اندرونی معاملے میں داخل نہیں جائے اس لئے شاید آپ اسی نہیں جانا جائے میں کیول یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سمبیدھان کا اولنگن تو ہر قدم پہ ہوا ہے لیکن میری پرسنل رائے جو میں نے کل بھی رکھی ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور جب ملکے بیٹھیں گے بڑے ساتھیوں کے ساتھ بڑے دائرے میں بیٹھیں گے تب بھی میں اپنے وقتی کا ترائے رکھوں گا کہ یہ کوٹ کچھری کے چکر میں نہیں پسنا چاہیے ہمارا اصلی کھیل یہ نہیں ہے اصلی ہم کوٹ کچھری کی لڑائی کرنے نہیں آئے تو نہ ایک کی جائیں گے نہ کوٹ جائیں گے میں اپنی رائے بتا رہا ہوں میں پوری میں یہ مان کے نہیں چلتا کہ میری رائے ہے تو سب کی رائے ہوگی میں بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں میری رائے ہے کوٹ کچھری کے جھمیلے میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے میرے لیے ایک بڑا کوٹ ہے اس پارٹی کے لاکھوں کارک کرتا اور سمرتھک ہیں جو جندگی میں پہلی بار یہ سوچ کے نکلے تھے کہ میں راجیتی میں کچھ کروں گا کمار وشواف نے کہا کہ آپ میٹھی چھوڑی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کنوینر بننا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کچھ کے دکھا دیجئے جس نے کہا ہو کہ میں کنوینر بننا چاہتا تو یہی سوال میں نے کمار وشواف سے پوچھا کہ کبھی آپ کو کہا آپ کو کہا انہوں نے کہا ہاں کہا بند ملاقات میں کہا یہ لوگ اتنے سٹنگ کرتے ہیں اتنا کچھ نجانے کرتے ہیں ایسا کوئی ایویڈنس کیوں نہیں دے دیتے حقیقت یہ ہے کمار وشواف بھائی آشش کھیتان بھائی دونوں اس رات کو میرے گھر آئے تھے جب بات ہوئی انہوں نے کہا یوگین جی ہماری مانیتہ ہے آپ کے ساتھ بہت انیائے ہوا ہے آپ کو ہریانہ میں مکت ہاتھ دینا چاہیے آپ کو نوین مکت ہریانہ ملنا چاہیے میں نے کہا بھائی اس کی بات مت کرنا ہم نے اپنے مددے بتا دیئے ہیں کیا مددے ہیں اور اگر میں باہر بولوں لوکتنتر باہر بولوں پارٹیسپیشن باہر بولوں آر ٹی آئی اور اندر میں آپ کے ساتھ ہریانہ کی نیگوسیشن کروں تو میرے آپ موں کالا کر کے جھوٹے پڑھنے چاہیے یہ اُلٹا آنہ پر لگتا ہے کہ جب آپ آئے تھے اروند کیجریوال کے خر آپ کی ملاقات ہوئی کیجریوال سے آپ کو ہریانہ کا سنیوجہ بنا دیا گیا تو عام آدمی پارٹی کی کیجریوال ٹیم پوچھتی ہے کہ تب کہاں گیا یہ سوراج تب تو آپ نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ جا کے کارکرتاؤں سے پوچھتا ہے والنٹیر سے کہتے ہیں آپ نیچے آکے آپ نے کہا اپنے انداز میں کہ مجھے بنا دیا گیا ہے سنیوجہ اور میں جا رہا ہوں نڑائکن میں کے لئے اچھا ہوا آپ نے یہ بھی پوچھ لیا بلکل ٹھیک یہی کہا گیا تھا مجھے پر اس دن نہیں اس سے بہتر گھنٹے پہلے کہا گیا تھا کہ ابھی گوشنا کر دیتے ہیں نیچے چل کے میں نے کہاں نا وہاں سے پوچھئے ہریانہ کے ساتھیوں سے پوچھئے اربین نے کہا اس میں کیا بات ہے میں بول دیتا ہوں آشاوند کو کہ وہ کہہ دے گا کہ میں نے پوچھ لیا ہے انہوں نے کہا میں ابھی فون کر دیتا ہوں آشاوند کہہ دے گا کہ میں نے پوچھ لیا ہے میں نے کہا ایک تو وہ ایماندار آدمی کہے گا نہیں دوسرا میں نہیں مانوں گا اس کے اندر آپ ہریانہ جی بلکل باقاعدہ آپ سے کہا جی سب کے سامنے اور میں نے کہا کہ یہ میں نہیں مانوں گا ہریانہ کے ہمارے پر جلہ کنمینر ہی تھے اس وقت میں نے کہا تمام جلہ کنمینر سے آپ پوچھئے ہریانہ میں 21 جلے ہیں باقاعدہ اور میں نے آشابنجی سے کہا آشابنجی پوچھئے جو بھی ویروہد ہو بتائیے اگلے 48 گھنٹے میں 13 لوگوں نے میرے پکش میں بولا 6 لوگوں نے میرے ویروہد میں بولا اس کے بعد 72 گھنٹے بعد فیصلہ ہوا میری جد پہ کی دیش کا ایک مات راجیہ تھا جس میں سچمجھ پوچھا گیا جہاں اسحمتی مانگی گئی جو کہتا ہوں نا بشواس کرتا ہوں اس سے یہ نہیں کرتا وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا اس وقت عام آدمی پارٹی کے پولٹیکل افیرز کمیٹی کو یہ ادھکار ہے یہ تیہ کرنے کا کہ کیا یوگندر یادب اور پرشاند بھوشن پر انشاثن کی کاروائی ہونی چاہیے کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ بہت جل یہ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ایک سنگھرش کے بارے میں ایک آندولن کے بارے میں لیکن پارٹی میں رہیں گے نہیں رہیں گے یہی تیہ نہیں ہے یہ سوال پوچھیں گے یوگندر یادب سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے ایک خاص ملقات عام آدمی پارٹی کی نیشنل ایگزیگریٹیف کی بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا کہ اب پولٹیکل افیرز کمیٹی یہ تیہ کرے گی کہ کوئی بھی اگر پارٹی کا انشاثن توڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا کروائی ہونی چاہیے جس کا اگر مطلب نکالا جائے انیلیسیس نکالا جائے جو کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ کس موقع پر پرشان بھوشن اور یوگندر یادب کے خلاف انشاثن کی کاروائی کرنی ہے یہ اب ادھیکار اروند کیجریوال کے ساتھیوں کے پاس ہے تو آپ سوچ رہیں کہ آپ کارکارتاؤں کو بلائیں گے چرچہ کریں گے منتھن ہوگا منتھن سے کچھ نکلے گا اس سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی میں رہوئی نا جو آپ نے بتایا اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ کارکارنی اور نیائی پالی کا ایک ہو گئی ہے دنیا کی کسی سے سنکھتن کا نیونتم نیم ہوتا ہے کہ جو کارکارنی ہوتی ہے وہ خود نیائی فیصلے نہیں لیتی میرے کو امید ہے کہ میرے دوست دریں کسی نہ کر رہے جی وہ ڈسیپن کمیٹی سے پرشان جی کو تو نکالی دیا گیا ہے ہماری پارٹی کے کوشہ دھیکش جو ہیں جو ایمانداری کے لیے جانے جاتے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے وہ ہے پارٹی میں پارٹی سے باہر نہیں گئے ہیں ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے سیبدہ جی کو بھی اس کے بعد کیا ہوگا ان شاسنات مک سمیتی میں وہ سب جانتے ہیں میں جانتا ہوں کیا ناٹک ہونے والا دیکھیں سوویت یونین کے اندر جب سٹالین آ گئے تھے تو سٹالین نے ایک ایک کر کے کومنیسٹ پارٹی سے کیسے لوگوں کو نکالا تھا اس کا اتحانہ ہم سب میں پڑھا ہے آپ کہہ رہا ہوں کہ کجریوال سٹالین ہے میں کہہ رہا ہوں سوویت یونین میں سٹالین کے آنے کے بعد جو پرجز ہوئے جس جس طرح سے لوگوں کو نکالا ایکزیکلی وہ ہو رہا ہے نہیں تو وہی کجریوال سٹالین ہوئے تو آپ کا پترکاریتہ کا دھر میں اس طرح کے جملے بنانا میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو گھٹنائیں ہوئیں تھی سٹالین کے جمانے میں جس طرح سے ایک ایک اماندہ راجمی کو پارٹی سے نکالا گیا تھا اور ہر وقتی کو آروپ لگا ان کو سائیبیریا بھی بھیج دیتے تھے یہاں پہ سائیبیریا نہیں بھیجا جائے گا یہ سب نہیں ہوگا لیکن یہ سب لاتا کھلا جائے گا اس میں مجھے کوئی سندیش نہیں آج کی تاریخ میں تو بلکل یہی ہے بار بار پہلے سے سندیشہ یہی تھا ہمیں تو کہ یا تو شرافت سے استیفہ دے دو نہیں تو لات مار کے نکالیں گے ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ پارٹی کسی کی پراؤپرٹی نہیں ہے ہمیں کھڑا رہنا ہے میں جاننا چاہ رہا ہوں اب بہت جلد پارٹی کی انشاثن سمیتھی بیٹھے گی اور آپ لوگوں کو پارٹی سے ہٹا جائے گی کیونکہ آپ ابھی بھی انٹرویو دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی کے خلاف نہیں بولنا ابھی بھی آپ پارٹی کے خلاف عام آدمی پارٹی کے کاریکرتا کا سمبیدھانی کا ادھکار ہے عام آدمی پارٹی کے سمبیدھان میں ایسا clauses دیش کی کسی پارٹی میں نہیں ہے وہ یہ freedom of expression to an ordinary member میں ordinary member ہوں اپنے بیچاروں کو بیکٹ کرنے کا اس کو مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس وقت آپ کو ٹی وی پر دیکھا ہے آپ ان سے کیا کہنا چاہیں جو آپ کہنا چاہتے تھے جو آپ کو کہنے کا موقع نہیں ملا جو آپ نے کہا کہ اس کے چرچہ ہوں میں ان سے کہوں گا ہم نے چٹھیاں لکھی تھی آپ کو جرا پڑھ لیجئے گا چٹھیاں آپ کے خلاف نہیں ہیں چٹھیاں نکاراتمک نہیں ہیں چٹھیاں سکاراتمک ہیں آپ کے پرتی سممان اور سنہے سے لکھی گئی ہیں اور یہ یاد دلانا چاہتا ہوں ورون بھائی جن لوگوں کو آپ اپنا دوست سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہیں نندک نیرے راکھیے یہ ہماری سب بہتا بتاتی ہے جو آپ سے اسحمت ہے جو آپ کو کہتا ہے یہ کام مت کرو گلت ہے وہ آپ کا سچا دوست ہے اور یہ جو ہر بار ہاں میں ہاں ملانے والے لوگ ہیں یہ آپ کے دوست نہیں ہیں پارٹی کے دوست نہیں ہیں دیش کے دوست نہیں ہیں بچ کے رہیے گا چلی آپ نے ہمیں وقت دیا یوگیندر یادر جی اس کے لئے آپ کو بہت بہت شکریہ تو یہ تھی یوگیندر یادر سے آج کی خاص ملقات دیش اور دنیا کی باقی خبروں کے لئے آپ دیکھ کر رہیے